وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی ٹوئیٹ کہا وزیر اعظم شہباز شریف کل صبح انکرہ میں ہوں گے وہ صدر اردن سے زلزلے ملے میں تباہی جانی نقصان پر افسوس اور ترکیہ کے عوام سے یکجہتی کے لیے موجود ہوں گے وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعرات نو فروری کو ایپی سی موکھر کی جا رہی ہے اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ قائلان ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی ٹوئیٹ وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعرات نو فروری کو ایپی سی موکھر کی جا رہی ہے اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کل صبح انکرہ کے لیے روانہ ہوں گے وہ صدر اردوان سے زلزلے میں تباہی جانی نقصان پر افسوس اور ترکیہ کے عوام سے یکجہتی کریں گے وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعرات نو فروری کو ایپی سی موکھر کی جا رہی ہے اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب کی ٹوئیٹ انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کل صبح انکرہ کے لیے روانہ ہوں گے وہ صدر اردوان سے زلزلے میں تباہی جانی نقصان پر افسوس اور ترکیہ کے عوام سے یکجہتی کریں گے وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعرات نو فروری کو ایپی سی موکھر کی جا رہی ہے اور اتحادیوں کے مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان ہوگا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اور انگزیب نے ٹوئیٹ کی انہوں نے کہا وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعرات نو فروری کو ایپی سی موکھر کی جا رہی ہے اتحادیوں کے مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی ٹوئیڈ انہوں نے کہا وزیر اعظم شہباز شریف کل سب انکرہ کے لیے روانہ ہوں گے وہ سادر اردوان سے زلزلے میں تباہی جانی نقصان پر افسوس اور ترکیہ کے عوام سے یک چہتی کریں گے وزیر اعظم کے دورہ ترکیہ کی وجہ سے جمعیرات نو فروری کو ایپی سی موخر کی جا رہی ہے اتحادیوں کی مشاورت سے نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا وزیر اعظم کل سب انکرہ روانہ ہوں گے